بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ایسے ہوں سب امید پر جمکہ سب خائز سے ہوں گے تو میں بنا رہی ہوں یہاں پہ مک سبزی اور صبح کا ٹائم میں اور مک سبزی میں میں آلومٹر کاجر اور مک کی سبزی بنا رہی ہوں اور یہ جو فریش والی میتی ہوتی ہے اس کا جو فلیور ہوتا ہے آلومٹرے کی سبزی میں بہت زبردست لگتا ہے کزوری میتی مجھے اتنی پسند نہیں ہے لیکن یہ جو مک سبزی ہوتی ہے اس کے اندر یہ جو فریش والی میتی ہوتی ہے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے سردیوں میں اسپیشلی آلومٹرے میں آپ ڈالیں یا اس طرح مک سبزی میں ڈالیں اس کا بلکل کمپلیٹلی فلیور چینج ہو جاتا ہے اس والی میتی پر ڈالنے سے کزوری میتی مجھے اتنی پسند نہیں ہے میں بہت کم یوز کرتی ہوں اس کا بہت سٹرانگ سا فلیور ہوتا ہے اس کا بہت مزے کا فلیور ہوتا ہے تو بس میں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ گھر میں کام سٹارٹ ہوا گئے تو بس میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صبح میں ناشتے کے فوران بادی ناشتے بھی ہم لوگ کا کافی جلدی ہوتا ہے تو ناشتے کے فوران بادی کچھ نکش پنا کے رکھ دوں تاکہ پھر مجھے کچھن میں اتنے آنے کی ضرورت نہ پڑے ایسے کام تو چلتے رہتے ہیں سارے دن آپ کو پتا ہے لیکن کھانا جو ہے وہ میں صبح جلدی بنا رہی ہوں آج کل اور بس میں مکسبزی بنا رہی ہوں اور ٹی وی لاؤنج کی جو ہم لوگ کی سیلنگ تھی وہ کمپریٹ ہو گئی تھی اس کے بعد سے ہم نے ون بائی ون کر کے کام چھیڑا ہوئے گھر کا یعنی کہ اب کمروں کا کام سٹارٹ کیا ہوئے تو ون بائی ون گھر کے ہی ہم کام کرا رہے ہیں کہ رہتے بھی ہم کام کرا رہے ہیں تو ایک ساتھ برا کر ہم تو کشیڑ نہیں سکتے پھر روز کے حساب سے جو بھی کام ہوتا ہے وہ مطلب ایک روم کا کام ایک دن میں کرتے ہیں اور باقی جو گھر ہوتا ہے وہ نارمل ہم لوگ کی اس میں ہی ہوتا ہے تو یہی چل رہا ہے آج کل تو میں نے مسالہ بھون کے اس میں ساری سبزیاں لال دی ہیں اور سارے روٹین کے مسالے ڈال دیئے تھے اور میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی تو یہ بہت مزید کی سبزی ریٹی ہو جائے گی سبزی جو ہے وہ بلکل ریٹی ہے سردیوں میں بہت مزید کی لگتی ہے اس طرح کی سبزیاں بس میں نے اس میں گرم مسالہ پورٹر ڈال دیا ہے دھنیا ونیا میں کچھ بھی نہیں ڈالوں گی اور بس یہ بلکل ریٹی ہو گئی ہے تو یہ نیکس جے ہے اور بچوں کے روم میں کام ہو رہا ہے آج صبح سے اور اور میں جا رہی ہوں کچن میں اور یہ آرین سٹینڈ میں نے یہا رکھ گیا اور اس پر میں نے سالہ سامان رکھا ہوئے کہ میں نے ابھی رائس منگوائے تھے امتیاز سٹور سے کچھ ٹیمارٹر وغیرہ منگوائے تھے تو ابھی میں ان کو سمیٹھتی ہوں اور میں بنا رہی ہوں چکن کا سالن اور ساتھ میں میں آلو مٹر والے رائس بناوں گی بہت دل چاہ رہا تھا اور دودھ میں نے چڑھایا ہے وائل کرنے کے لیے ہو گیا ہے اور پیاز میں نے کٹا ہوا ہے رائس کا اور یہ میری صبح کی چائے ہے اس کو مجھے اب بھی پینا ہے پس چلتے پھرتے سارے میں کام نپٹا رہی ہوں اور بیٹھ کے ناشتہ کرنے کا چائے پینے کبھیل کل ٹائم ہی نہیں ملتا مجھے تو یہاں پہ میں آلو مٹر کے رائس کے لیے مسالہ بھون رہی ہوں ویسے تحریبی اس کو کہتے ہیں تو ہم لوگ تو آلو مٹر کے رائس ہی کہتے ہیں اور اس آسان میں چکن کو بھی بھون رہی ہوں میں اس کا سالن مناؤں گی اور ہوتا ہے کچھ اس طرح سے کہ ایک دن ایک کام سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر نیکس دی جو اللہ پر ہے وہ نہیں آتی یا کوئی پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پاتے ہیں تو جو کام ایک دن سٹارٹ کیا ہوتا ہے تو اس کو کمپلیٹ ہونے میں دو دن لگ جاتے ہیں کبھی تین دن بھی لگ جاتے ہیں تو اس طرح سے بہت لمبا کام ہو جاتا ہے اور ہم لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ایک ہفتے میں سارا کام بڑھ جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جب کام سٹارٹ کروانا شروع کرو تو پھر دن کیسے گزرتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تو رائس منیس میں ڈال دیا ہیں اور اس طرح سارا دن گھر میں شور ہوتا ہے اور تھک تھک کی آواز ہیں تو وائس آور بھی مجھ سے بالکل نہیں کیا جاتا اور رات میں مطلب کہ اتنی نیند آتی ہے بیٹھ پہ لیٹھ کے فوراں سے اتنی تھکن ہوئی ہوتی ہے تو فوراں سے ہی بس ہو جاتی ہوں تو بالکل بھی وائس آگر کا مجھے ٹائم نہیں مل رہا تو بس آج کی ویڈیو میں کھانے ہی کھانے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور تو پورا گھر بھکرا ہوئے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو میں آپ کو دکھاؤں تو انشاءاللہ جب کام ختم ہو جائے گا گھر سٹ ہو جائے گا تو پھر میں آپ سے شیئر کیا کروں گی اور میں شیئر کروں گی تو کھانا نمبرلہ ریڈی کر لیا ہے ساتھ میں میں نے رائتہ بنا لیا سیمپل اور تھوڑا سا میں نے فلاد بنائے پیاس ٹیماٹر کا اور کھانا بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو بس بچی آئیں گے کھانا میں نہ کھاتے ہیں پھر ان کے کاری سب آ جاتے ہیں بس اسی طرح کی روٹین ہے تو یہ شام کا ٹائم ہے اور ہیزبن لے کر آئے تھے بیکی سے کچھ سمان اور کچھ ناشتے کا سمان بغیرہ لے کر آئے تھے تو بس وہی میں دیکھ رہی ہوں کہ کیا لائے ہیں اور ساتھ میں تبے پہ میں نے آلو بوائل کیے تھے تو میں نے تھوڑی سے اس کے کٹلس جو ہیں وہ میں فرائے کر رہی تھی اور اس کے اوپر میں نے انڈا بج کیا تھا تو وہ میں نے سارا اس کے اوپر ڈال دیا تو بس یہی سب کو چلتا رہتا ہے کھانا پی نہ تو جائے گھر میں کام ہو یا کچھ بھی ہو بچوں والے گھر میں تو چلتا ہی رہتا ہے تو بس اس طرح بیکری کی کچھ چیزیں پڑی ہو تو آسانی ہو جاتی ہے کہ بچوں کو بھوک لگی تو آپ نے کچھ دے دیا ان کو اچھا جی تو یہ فرائیڈے کا دن تھا اور نماز بغیرہ پڑھ کے فارغ ہو کہ میں کچن میں آئی تھی اور میں بنانے لگی ہوں دال جاول اور میری بہت اچھی فرینڈ ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں دال بناوں تو میں شیئر کروں کہ میں کیسے بناتی ہوں تو ڈیر میں بہت سمپل طریقے سے بناتی ہوں بہت ہی سمپل طریقے سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بناتے ہوں گے تو میں نے ریڈ والی مصور کی دال لی ہے اور اس کے اندر میں نے لیسن نمک مرچ ہل دی اور ایک ٹیم آٹر بھی میں نے کٹ کے ڈال دیا اور میں اس کو صرف اتنی در پریشر کروں گی کہ جب اس میں پریشر بن جائے جب اچھے طریقے سے پریشر بن جائے گا یعنی میں نے اس میں ایک یا دو منٹ کیلئے پریشر دیا ہوگا سی ٹی وی ٹی میں نے اس میں یا ایسے کچھ ایسا نہیں کہ پانچ منٹ پریشر دیا ہے یا مصور کی دال آپ کو پتہ فوراں سے گل جاتی ہے اور یہ ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھیں بس اب اس میں تڑکہ لگے گا بس ایک دو منٹ کیلئے میں نے اس کو پریشر دیا ہے ہارڈلی ایک یا دو منٹ اور یہ بلکل اچھے سے ریڈی ہو جاتی ہے بہت معصوم سی دال ہے پتیلی میں بھی بہت اچھی بن جاتی ہے لیکن میں آدھی ہوں پریشر کوکر میں ہی زیادہ تر میں دالیں بناتی ہوں تو یہ بلکل ریڈی ہے اور جو میں نے چکن کا سالن بنائی تا پریشر میں تو اس کو میں نے کوئی پریشر نہیں دیا تھا بس میں اس کو ویسے ہی پریشر میں بنا رہی تھی تو یہ دال بلکل ریڈی ہے بس ہم اس پر سیمپل سا تڑکہ لگاؤں گی تو بہت مزیقی بنتی ہے وائٹ رائز کے ساتھ وائل رائز کے ساتھ بہت اچھے لگتی ہے میرے ہزبند لیا ہے تھے نہاری نماز پڑھ کے آئے تھے تو وہ تارے گروٹ پہ فیمس نہاری ہے زائد نہاری وہاں سے نہاری لیا ہے اور نان وغیرہ لیا ہے تو میں تو یہ نہیں کھاتی بیف کی نہاری میں تو دال چاوالی کھاؤں گی تو تڑکے کے لیے میں نے لیا ہے زیڑہ کھڑی پتہ اور ثابت والی لال مرچے اور یہی سمپل سا تڑکہ میں اس میں لگاتی ہوں لیسن میں دال میں ڈال چکی ہوں مرنہ کبھی کبھی میں تڑکے میں بھی لیسن ڈال دیتی ہوں تو اس سے بھی بہت مزیقی فلیور آتا ہے اور یہ کھڑی پتہ فریش نہیں ہے یہ میں نے سٹور کر کے رکھا ہوا ہے فریش ہو تو زیادہ مزیقی فلیور آتا ہے دال میں تو بس تڑکہ لگاؤں گی اور میری سمپل سی دال جو ہے وہ ریڈی ہے اور مجھے کی منجاتی ہے اس پر میں نے یہ جو بہتی دال مکس نہیں کی کبھی کبھی میں کرتی ہوں اور زہدہ تر میں اس کو اسی طرح ہی بناتی ہوں وہ میری فیورٹ دال ہے مجھے بہت پرسند ہے تو جی دال ریڈی ہے اور بیکٹرونڈ پر جو آوازیں آرہی ہیں اس کے لیے بہت مازمی تو مجھے لگی بھی تھی بہت زبردست بھوک اور لال جوال دے کے تو بھوک اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے تو میں کھانے لگی ہوں کھانا اور یہیں تک کا تو میرا آج کا یہ ویلوگ تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو پلیز لائک سبسکرائب اور کومنٹ پھر ملوں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ